بھائیو بہنو پچاس دن پچاس دن میری مدد کریں دیش پچاس دن میری مدد کریں جوڑ سے تالیوں کے ساتھ میری اس بات تو سوکار کیجئے آپ ماتر پچاس دن امید ہے مجھے یہ ویڈیو آپ نے موڈی جی کی پہلی بھی دیکھی ہوگی جب موڈی جی نے پچاس دن مانگے تھے تو پورے ہندوستان نے خوشی خوشی بینکوں کے آگے لائن لگا کر کھڑا ہونا سوکار کیا تھا آرتھیک تنگی کو جھیلا تھا مگر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موڈی جی نے کرونا وائرس کے چلتے ہوئے سب سے ہاتھ جوڑ کر کے انو رو دکیا تھا کہ سب اپنے گھروں میں رہیے اور کرونا وائرس کو باہر بھگائیے مگر اب کوئی بھی ویکتی موڈی جی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آخر کیوں یہ دیش مہماری سے گریسیت ہو چکا ہے رو جانا نئے نئے کیس بڑھ رہے ہیں رو جانا کرونا وائرس سے پیڈی تو لوگ ہسپٹلز میں جا رہے ہیں رو جانا کہیں نہ کہیں یدی آنکھ ڈے اٹھا کر دیکھیں تو رو جانا سنکھیا بڑھ رہی ہے مگر آپ لوگ چین سے گھروں کے اندر بھی نہیں رہ سکتے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی تین ویڈیو دکھانے والا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیش کے لیے کرنا چاہیے یہ ویڈیو ایسی ہے کہ جب آپ ان ویڈیو کو دیکھو گے تو مجھے امید ہے کہ آپ آنکھوں سے بھی پانی برسے گا کیونکہ میں کرونا وائرس سے لڑ رہے اور کرونا وائرس بھگانے کے لیے جو دیش کی رکشہ میں اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے سگے سمبندیوں اپنے سکھ سویدھاو کو تیاغ کر کے جو دیش کی سیوہ میں کرم ویر لگے ہوئے ہیں آج میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اور کچھ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو رونے کے لیے مجبور کر دے گی دوستو یہ ویڈیو پوری دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجے گا کہ آخر انہیں کیا پڑی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں مگر آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے بھی نہ نہیں مان رہے ہیں چھوٹی کالونی ہو یا گاؤں ہو سڑکوں پر ابھی بھی اسی طرح سے اور اسی گھٹ بندی میں لوگ نظر آتے ہیں جہاں سے بھی نکلتے ہیں وہاں پر ابھی بھی لوگ اکٹھے ہو کر نظر آتے ہیں سوشل ڈسٹینس کا تو کوئی دھیان ہی نہیں رکھ رہا ہے بڑے سرم کی بات ہے کہ کرونا وائرس ہمارے دیش کو کھا رہا ہے مگر پھر بھی انڈیا والے سمجھ نہیں رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو جرور سمجھانے میں مطد کر سکتا ہے یہ تیرہ ویڈیو آپ گھوڑ سے دیکھے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے برابر میں سکرین کے اوپر یہ وہ ڈوکٹر محلہ ہے جس نے کئی دنوں تک اپنے موں کے اوپر ماسک لگائے رکھا مگر جب ماسک اتارا جا کر دیکھا تو ان کے چہرے پر کھون کے نسان تھے آپ ناک سے دیکھیں ان کی ناک سے یہ کھون بہتا ہوا آپ کو نجر آ رہا ہوگا ارے اب تو سرم کیجئے جو آپ لوگوں کے لیے دن رات اپنے پریوار کو تیار کر کے آپ کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کم سے کم اب تو اپنے گھروں میں رہنا سیکھ لیجئے کچھ دن کی بات ہے یعنی کچھ دن آپ اپنے گھروں میں رہ لیے تو اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب کی حالت کو کچھ سرم آ رہی ہے تو دیکھ لیجئے یہ ہے کرمویر دیش کے جو دیش کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں مجھے آج گرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے چینل کے اوپر ایسے کرمویروں کی ویڈیو بنا کر کے میں لائے ہوں جو مجھے اندر سے رونے کے لیے مجبور کر رہی ہے مگر دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی اتنی خاص ہے جتنی پورے دیش کے لیے ہے جتنی میرے لیے ہیں یدی آپ نے اس ڈاکٹر کی ناک کا کھون دیکھ لیا اس کے چہرے پر بند ہوا ماسک کا نسان دیکھ لیا اس کو سمجھ لیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا لڑ رہے ہیں اپنے دیش کو بچانے کے لیے اور آپ اپنے پریوار کو بچانے کے لیے نہیں لڑ سکتے بڑے سرم کی بات ہے یدی لڑنا ہے تو اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہی لڑ لو دیکھ لیجے ان کی حالت کتنی ہمت سے اپنے پریوار کو تیاغ کر کے کس طرح سے اپنے آپ کی شد بھی ان کو نہیں ہے پڑا میرے پاس سبد نہیں ہے میں نمن کرتا ہوں ایسے کرم ویروں کو اور آپ لوگوں سے نورود ہے یدی یہ کرم ویر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں ہندوستان کی سیوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بار جوردار ہتیلی بجا کر کے سممان کر دیسے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے پریوار کو بچا لیجے آپ کا پریوار آپ کے ہاتھوں میں ہے جب تک آپ گھر سے نکلنا بند نہیں کروگے تب تک کرونا وائرس بڑھنے سے کوئی مائی کلال نہیں روک سکتا آئیہ میں دوسرے کرم ویر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پولیس والے یہ جو پولیس والے ہیں گریب بچوں کی سیوہ کر رہے ہیں یہ روپ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے پولیس والوں کا پولیس والوں کا رشتہ جادہ تر بہت سکت ہوتا ہے مگر یہ دیش اس سمیں کرونا وائرس کی ایسی چپیٹ میں ہیں کہ یہ پولیس والے اب اچھے نظر آ رہے ہوں گے مگر جس طریقے سے یہ سیوہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کا تو یوگدان کیجئے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ کیجئے دن رات اپنے پریوار سے دور رہ کر کے آپ کے لیے سڑکوں پر کرونا کو بھگانے کے لیے نہ جانے کتنے کرونا وائرس پڑیت ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں مگر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے دیکھ لیجئے کس طرح سے سیوہ کر رہے ہیں کم سے کم آپ بھی آپ کے آس پاس کوئی گریب پریوار ہو اسے بھوکا مت رہنے دیجئے گا آپ بھلے ہی دیش کے پی ایم کے کھاتے میں نہ ڈال سکے کچھ نہ آپ کے اتنے سکشم ہو کہ آپ مکھہ منتریہ پی ایم کے کھاتے میں کچھ دان کر سکے مگر اتنے تو سکشم آپ ضرور ہوں گے کہ آپ کے آس پاس میں کوئی بھوکا ویکتی نہ رہ جائے اتنے یہ دیش کرونا کی چپیٹ میں ہیں مجھے پوری امید ہے کہ ایک نہ ایک دن جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن بڑھانے کرنے نہیں ہوگا اس کے بعد مئی سے ہمارے دیش پھر سے نورمل دشا میں آ جائے گا اور پھر سے ہمارے دیش میں وہی انتی ہوگی وہی پرگتی ہوگی اور یہ کرونا وائرس سے بھاگ جائے گا دوستو تھوڑی سی مشکلے ضرور ہیں مگر یہ دیمن کے اندر سنکلپ ہو تو یہ مشکلے بہت چھوٹی نظر آتی ہیں آپ کو سب سے پہلے اپنے گھروں سے باہر نکلنا بند کرنا پڑے گا اتنا اچھا موقع ملا ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا اسے پوری طریقے سے بھنا لیجئے آئیے ایک ویڈیو میں اور دکھانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ واقعے میں یہ لوگ سمبان کے لائک ہیں یہ لوگ کھڑے ہو کر کے نت مستق کرنے کے لائک ہیں یہ ویڈیو دیکھئے اس بچی کو دیکھئے یہ بچی کو اس کے پتا اپنی ممی سے ملانے کے لئے لائے ہیں پندرے دنوں سے اس بچی نے اپنی اس ممی کو نہیں دیکھا جو ایک نرس ہے جو پندرے دن سے لگاتا اور ہوسپٹل کے اندر یہ چھوٹی سی بچی نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اس کی ممی دیش سے وہ میں لگی ہوئی ہے مگر اس بچی کو دیکھئے یہ اپنی ممی کے بینا کھانا پینا چھوڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ لیجے کس طرح سے اس کے پاپا ملانے کے لئے لائے ہیں مگر دیکھ لیجے کس طرح سے مایوس یہ بچی اپنی ممی کے گلی بھی جا کر نہیں مل سکتی اور اس ماں کی ممتوک دیکھ لیجے کس طرح کھڑے ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہار ہے یہ ہو سکتا ہے ایک دن آپ بھی اسی طرح مجبور ہو جاؤ اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر کے یدی اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے کرم ویرو کے لئے ایک بار جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کم تے کم ہتیلی بجائے اور نت وستق ہو کے ان کو نمشکار کرے کیونکہ یہ لوگ ہماری سیوہ میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ پورے ہندوستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھ لیجے چھوٹی بچی کا تیاغ کرکھا ہے پندرہ دن سے اس نرس نے جس کے لئے میرے پاس سبد نہیں ہے میں کے والے اس کو نمشکار کر سکتا ہوں ہجوڑ کا نمشکار کر سکتا اور آپ لوگوں سے بھی انورود ہیں کہ ایسے کرم ویرو کے لئے آپ ہتیلی بجائے کر کے ان کا سممان کرے یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیجے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے پریوار کو بچانے کے لئے اپنے گھروں کے اندر رہو گے اور پرتیک تھوڑی تھوڑی دیر میں سابون سے اپنے بچوں کے بھی ہاتھ دولاؤ گے اپنے بھی ہاتھ دولاؤ گے کچھ دن بہر مت نکلئے جان ہے تو جہان ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ جرور پورا دیکھئے گا اور یدی کوئی چاہتا ہے دیس میں اپنا یوگدان کرنا کچھ دان دینا چاہتا ہے اس دیس کے لئے کرونا وائرس سے پیڑیت لوگوں کے لئے تو آپ پردھان منتری رہت کوش میں جو آپ دان دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو یدی آپ سکسم ہو کسی سے کوئی جبردستی نہیں ہے اکشہ کمار بولی وود ایکٹر ہے پچیس کرول روپے دیتے سبھی نے جانتے ہیں اس بات کو اور انہی کے پیچھے نقص قدم پر پورا بولی وود آ چکا ہے اور بڑے بڑے اسٹار آ چکے ہیں اور ہمارے ہندوستان میں بہت ایسے کاروباری ہیں بہت ایسے امیر آدمی ہیں جنہوں نے یوگدان بھی دیا ہے جو بھی ویکتی سکسم ہے اور جو اپنی اچھا سے دینا چاہتا ہے تو میں اسکرین کے اوپر آپ کو ان کا اکاؤنڈ نمبر دے سکتا ہوں آپ یہ اکاؤنڈ نمبر دیکھ لیجئے آپ اپنے گھر بیٹھے مووائل سے بھی اکاؤنڈ میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی سبھی اکاؤنٹ ہو گوگل پہ ہو ایموزن پہ ہو یا فون پہ ہو یا پیٹی اہمو آپ اس سے بھی ٹرانسپر کر سکتے ہیں آپ اکاؤنڈ نمبر یہ دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ دے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تب تک کے لئے دھنیوا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے لیے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے لیے